بدلاتا فرمائے گا یہ کہ بھائی نے فرمایا یہ انڈیا سے کال کی کہ فرنچ کٹ داڑی اگر کسی کی ہو تو کیا وہ تکبیر کہہ سکتا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جتنی یہ شعائر اسلام ہیں جیسے ازان ہے تکبیر پڑھنا ہے جس کو اقامت بھی کہتے ہیں یا امامت کرنا ہے یہ شعائر اسلام کہلاتین اسلامی علامات اور ان کے لئے فقہہ کا اصول یہی ہے کہ یہ چونکہ اسلامی نمائندہ ہے وہ شخص سمجھ لیجئے کہ اسلام کے ایک نمائندہ ہے تو وہ بالکل اسلامی وضع قطع کے اعتبار سے ہونا چاہیے لہٰذا اقامت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باشرع آدمی جو مکمل طور پہ اس کی شریعت کے موافق داڑی ہو وہ اقامت کہیں لیکن بالفرز اگر فرنچ کٹ داڑی والا یا بالکل بغیر داڑی والا بھی اقامت کہے گا تو اقامت ادا ہو جائے گی اگرچہ بہتر یہی ہے کہ باشرع شخص ہی مطلب اقامت کہے دوسرے انہوں نے امام کے بارے میں کہا کہ کیا ایسا شخص جو فرنچ کٹ داڑی رکھے ہوئے ہیں کیا وہ امام بن سکتا ہے دیکھیں اگر تو وہاں پر وہ اس شخص کے پیچھے کچھ باشرع لوگ بھی ہیں جو امام بننے کے صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اور ایسے شخص کو باقاعدہ امام بنانا منا ہے ٹریز ہیں کہ وہاں باقاعدہ کوئی مسجد نہیں ہے بس نماز کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور کچھ امپلائے آکے وہاں پر آکے نماز وغیر آدھا کر لیتے ہیں تو جب جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک کو کہتے ہیں جی آپ امام بن جائے اب بالفرض وہاں پر کوئی مکمل داڑی والا ہے ہی نہیں تو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سب ایک شخص نماز پڑھا لے جماعت سے نماز ہو جائے کیونکہ اگر یہ مستقل پھر اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی امام نہیں بنے اور آپ الہدہ لہدہ ہی نماز پڑھیں تو ترک جماعت کی عادت پڑھ جائے گی اس لئے فقہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو پھر اگر تمام ایسی ہی ہیں کہ وہ بغیر داڑی والے ہیں یا فرنچ کٹ والے ہیں تو پھر ان میں سے ایک ان کا امام بن سکتا ہے تو یہ ذرا قیودات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ایک مسجد میں امام مقرر کرنا چاہتے ہیں با خادر جیسے سیلری پہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس کے لئے تو باشرہ آدمی ہی درکار ہے اگر اس طرح کا کوئی شخص رکھا گیا تو کمیٹی بھی گناہگار ہوگی اور جتنے لوگ اس کے پیچے نماز پڑھیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے لیکن اگر کسی جگہ کوئی امام اس طرح مقرر نہیں ہے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اب کسی ایک کوئی امام بنانا ہے تو سب سے پہلے باشرہ کو تلاش کریں وہ نہ ملے تو پھر اس طرح کا شخص نماز بلکل پڑھا سکتا ہے